بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ایک ایسا ملک جو نہ صرف معاشی ادم استحکام کا شکار ہے بلکہ دوسرے ممالک کی نسبت ہمیں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی بہت کم اس ملک میں ہوتی ہے جس کا ہمیں سامنے ہیں ہم آج شفاد حسین صاحب کے ساتھ موجود ہیں اس زمن میں بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو ٹیکس کلیکشن کے فوائد ان کو پتہ چل سکے اور موجودہ حکومت اس زمن میں کیا کارکردگی ہے اس سال اس کا بھی پتہ چلا سکے ہم اپنا ایکسپرٹ اپنیل لیں گے جی اسلام علیکم مہتشن جی دیکھیں ٹیکس ریویڈوں کی سب سے اہمیہ سمجھنے کیلئے یہ سمجھنا ہے کہ جب کسی ملک کا بجٹ بنتا ہے تو حکومت اس میں دو چیزوں کا تعیون کرتی ہے ایک ہوتا ہے کہ اس دفعہ ہمارا یعنی حکومت کا ٹیکس ریویڈوں کتنا ہوگا نون ٹیکس ریویڈوں کتنا ہوگا اور اس حساب سے اس حکومت کے خراجات کتنے ہوگی یعنی کہ ہیلتھ پہ ایجوکیشن پہ ڈیفینس پہ کتنے ہم نے خرچہ کرنا ہے آپ کا ڈیولپنٹ پہ کتنے خرچہ کرنا ہے قرضوں کی ادائی کتنی کرنی ہے تو ٹیکس ریویڈوں ہی کے بیس پہ ہم جائے وہ اپنے ملک کا بجٹ ہم بناتے ہیں بات آپ میں ہی جانا چاہ رہا تھا کہ پچھلے تین ادوار میں ٹیکس کلیکشن کی کیا صورتح آل رہی ہے اچھا تین ادوار سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ابھی موجودہ حکومت کا کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جولائی سے دسمبر یعنی کہ پہلے چھ مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومت نے تقریباً تین ہزار چار سو اٹھائیس ارب روپے ٹیکس اکھٹے کیا ہے جبکہ پی ڈی آئی کے حکومت میں یعنی فائننشل ایر ٹوانٹی ٹو میں یہ دو ہزار نو سو دو ہزار نو سو انتیس ارب روپے ٹیکس اکھٹے ہوا تھا یہ سترہ فیصد کا اس میں اضافہ کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت میں لیکن اگر مجھ سے آپ صحیح پوچھے تو یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے کیونکہ آپ یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے اپنے بجٹ میں دس فیصد سوپر ٹیکس لگا دیا تھا تو دس فیصد سوپر ٹیکس لگانے کے بعد اور پھر دوسری بات آپ انفلیشن کا بھی فیکٹر اگر آپ سامنے رکھیں پی ڈی ای کی حکومت میں تقریباً تیرہ فیصد انفلیشن تھی ابھی وہ پچیس فیصد پہ آ گئی ہے تو یعنی انفلیشن بڑھنے سے کیا ہے کہ قیمتیں بڑھتی ہیں جب قیمتیں بڑھنے کی چیزوں کی تو آپ کا جو سیلز ٹیکس بڑھ جائے گا اس سے جو ہے وہ آپ کا جو کاروباری طبقہ ان کا پروفٹ ریویلیو بڑھتا ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ٹیکس ریویلیو کا تو اضافہ تو ویسی ہو جاتا ہے انفلیشن کی وجہ سے سپر سیلز ٹیکس کی وجہ سے تو اب اگر آپ اس میں دیکھیں سب ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سترہ فیصد پیس میں اضافہ کیا ہے پی ڈی ایم نے لیکن سپر ٹیکس اور انفلیشن کے بعد جو کہ کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہے اور اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ پی ڈی ایم کی حکومت بقیہ کے چھ مہینے اسی گروہ کے حساب سے چلتی ہے یعنی جنوری آن ورڈ جون تک اگر سترہ فیصدی گروہ ہوتی ہے تو یہ پہنچیں گے تقریبا سات ہزار ایک سو اسی عرب کے اوپر جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے تقریبا سات ہزار چار سو ستر عرب تو اگر یہ اپنی جس گروہ سے چل رہے ہیں اگر یہ اس سے کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ اپنا بجٹ ٹارگٹ پورا نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ پہلے چھ مہینے میں ہمیشہ ٹیکس ریویوں میں گروہ زیادہ ہوتی ہے لیکن آخری کے چھ مہینے میں گروہ کم ہوتی ہے تو اگر انہوں سترہ فیصدی اچیف کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے چھ مہینے میں یہ دس بارہ فیصدی زیادہ گروہ اچیف نہیں کر سکتے لیکن چلے ہم ہائپو تھیکل بات کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے سترہ فیصد کی گروہ اگرے چھ مہینے میں بھی حاصل کر لی تو ہمارا ٹیکس ریویٹ تو پھر بھی پورا نہیں ہوتا جی میں بات کر رہا تھا جی پچھلے تین ادوار میں ٹیکس کلکشن کی کیا سورجہ ہوتے ہیں جی تو اب اگر ہم جائزہ لیں گزشتہ تین ادوار کا تو پیپلز پارٹی کے حکومت جب ختم ہوتی ہے فانشلیت تھرٹین میں تو یہ تقریباً 1.94 ٹریلین پاکستان کا ٹیکس ریویٹ ہوتا ہے اور فانشلیت ایر 18 میں جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوتی ہے تو 3.84 ٹریلین پاکستان کا ٹیکس ریویٹ ہوتا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایلن کی حکومت نے تقریباً انیس سو ارب کا اضافہ کیا پانچ سال کے اندر اور اسی ایت میں اگر آپ آگے ہم دیکھتے ہیں تحریک انسان سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو تحریک انسان حکومت کے چار سال میں یعنی فانشلیت ایر 22 تک تقریباً 6.14 بیلین کا ٹیکس ریویٹ نے کھٹے ہوا تھا یعنی 3840 ارب سے 614 ارب پہ پی ٹی آئی کی حکومت صرف چار سال میں پاکستان کا ٹیکس ریویٹ ہوتا ہے ایف بی آر کا ٹیکس ریویٹ لے گئی یعنی 2300 ارب روپے کا اضافہ پی ٹی آئی نے صرف چار سال میں کیا اور جبکہ اگلی رسال یعنی پی ٹی آئی کو تو موقع نہیں ملا 2023 میں لیکن اگر ان کو موقع ملتا تو پی ٹی آئی کی حکومت کا ٹارگٹ تھا 8000 ارب اٹھٹا کرنا اور جبکہ موجودہ حکومت کا جو ٹارگٹ ہے جو انہوں نے رکھا تھا وہ رکھا تھا 7400 ارب تو آپ نظر لگا لیں کہ ایک تو ان کا ٹارگٹ بھی کم ہے پی ٹی آئی کی ٹارگٹ سے 7400 ہے جبکہ پی ٹی آئی کا 8000 ارب ہے اور اس کے باوجود وہ اپنا ٹارگٹ پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے 7000-7100 زیادہ ٹارگٹ اب یہ نہیں اچیف کر سکتے کیونکہ چھے مہینے میں انہوں نے صرف 3400 ارب روپے جو ہے وہ حاصل کر سکے ہیں ٹیکس ریپیڈ میں بلکل سر یہ پاکستان مسلمی نون کی جو گورنمنٹ ہے اس کا ٹیکس ریپیڈیو انیس سو بلین تک کیسے پہنچ گیا جو یہ سوال اچھا ہے کہ آپ نے دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ 2013 کے بعد جب یہ دوبارہ پاور میں آئے تو انہوں نے 2014 میں پہلے سال ہی ٹیکس پاکستان کا جو سیلز ٹیکس تھا وہ سولہ سے سترہ فیصد کر دیا تو پاس سال تک تو انہوں نے سیلز ٹیکس کو ایک فیصد سے بڑھا کے رکھا اس کے علاوہ انہوں نے تین سے چار ٹیکس ایمیلسٹری سکیمز انہوں نے لاؤنج کی جس کی بیسز کی اوپر نونلی کے دور میں ٹیکس ریپیڈیو میں کچھ قابل ذکر اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ ریفرنڈ کے پروسس بہت سلو تھا اور اس طرح کے کچھ تھوڑی چھوڑی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ٹیکس کو تھوڑا سا اوپر لے کے چلے گئے لیکن میں نے انہوں نے بتایا کہ سیلز ٹیکس پڑھا کر کے جی ایسٹری پڑھا کر کے اور ایمیلسٹری سکیم سے وہ انہوں نے اپنے نمبر کو تھوڑا امپروف کیا ہے کوئی ایسے ریفارمز یا کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جس سے ملک کو کوئی فائدہ ہوتا سر یہ پاکستان مسلم نونل کی جو امپورٹ گورنمنٹ ہے ان کا یہ بھی دعوی ہے کہ ان کی جو جی ڈی پی گروت ہے وہ پاکستان تریقین صاحب کی گورنمنٹ سے زیادہ ہے جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک نیریٹیو بناتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت خاص کر کے نونلک کی حکومت کے ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو تھا وہ زیادہ تھا پی ڈی ای کی حکومت سے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9.8 پرشنٹ تھا اور پی ڈی ای کا 9.2 پرشنٹ ہے اس کی حقیقت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں فیکشولی تو بات ٹھیک ہے نمبر کے حساب سابق بات جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کلکلیٹ ہوتا کس طرح سے یہ فارمولا میں نے اوپا لکھ دیا ہے اب آپ سمپل آپ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ای کے دور میں ٹیکس اکھڑٹے ہو اچھے ہیں ادار ایک تو چالے صرف ٹیک ہے جی ڈی پی کا مانڈ جو تھا وہ تھا سکسٹی سکھ تھاؤزن ملین روپیز تو یہ اس کی بیسس کے پر یہ کلکلیٹ وہ 9.2 تو اگر فرض کریں اگر تحریکین صاحب کی حکومت میں جی ڈی پی کم ہوتا اگر جی ڈی پی سکسٹی سکھ تھاؤزن کی جگہ یہ لیٹسے سکسٹی تھاؤزن اگر ہوتا تو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی خود بہ خود بڑھ جاتا ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تقریباً دس بارہ فیصد دس سے دس فیصد کے قریب ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہوتا تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر جی ڈی پی کسی وجہ سے آپ کے ملک کا کم ہونا تو آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ویسے بھی بڑھ جائے گا اگر فرض کریں اگر آپ کے ملک پہ ہیلس سیکٹر بہت اچھا پرفارم نہیں کر رہا یا ایڈوکیشن سیکٹر پرفارم اچھا نہیں کر رہا یا فرض کریں آپ کا جی زراعت ہے آپ کا اگریکلچر سیکٹر جائے اس میں بہت کوئی خاطر خواہ دافہ نہیں ہو رہا تو اس سے آپ کے جی ڈی پی میں کمی آئی تھی اس کمی کے وجہ سے اس کا اثر آپ کے ٹیکس ریویو پہ نہیں پڑے گا ٹیکس ریویو تو آپ کا جو ہے وہ مورلس ہوتا نہیں رہے گا لیکن جی ڈی پی امونٹ جو ہے وہ فائنل امونٹ وہ کم ہو جائے گی اس سے آپ کا جو ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی زیادہ نظر آتا ہے یہی چیز جو ہے نا وہ نو لیک میں دیکھنے میں آ رہی ہے جو نون لیک کے دور میں ہمارا جو جی ڈی پی امونٹ تھا وہ تھا تقریبا چالیس ہزار آراب روپے تھا تو اس وجہ سے یہ جی ڈی پی ان کا نو شہر یا آٹھ فیصد بن رہا ہے اگر یہ ان کا لیٹسے 45,000 کے قریب اگر ان کا جی ڈی پی ہوتا تو یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ان کا تقریبا 8.5 بنتا یہاں پر میں بات کر رہا ہوں یہ میں ایف بی آر ریویو کیوں پر بات کر رہا ہوں کیونکہ ایف بی آر ریوی نہیں ہوتا ہے پھر اس میں اگر نون ٹیکس بھی آ جاتا ہے پھر اس کے اندر آپ کا کیا بلتے ہیں پروینشل گورنمنٹ کے بھی ریوی نہیں آیاتا ہے لیکن میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی نکالا یہ میں نے صرف اور صرف ایف بی آر کے ریویو کا نکالا ہے تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جی ڈی پی امونٹ اگر آپ کا کسی وجہ سے ملک میں کم ہو جائے تو آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یا ڈیٹ ٹو جی ڈی ریشو جائے وہ بڑھ جاتا ہے ایک سوال یہ بھی بہت ضروری ہے جو پاکستان کی عام عوام جانا چاہتی ہے جو ووٹر ہے جس نے کار کردگی کی بنیاد میں حکومتوں کو منتخب کرنا ہوتا ہے وہ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں انہوں نے ایسے کیا انیشیٹیو لیئے جو ٹیکس بٹھانے میں ان کو مدد دیتے ہیں جی ریفنڈ جمع کرانے کے لئے آن لائن سسٹم انٹروڈیز کیا یہ تو کچھ بیسک باتیں ہیں لیکن ابھی جس آپ کی سلائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جو مین جو دو پوائنٹ جو ہے جو تحریک انصاف کی حکومت نے جو کیے ہیں تو ایک تو آپ جو یہ دیکھیں ٹریک انٹریس سسٹم تو یہ ایک ٹریک انٹریس سسٹم ایف بی آر نے لاؤنج کیا تھا تقریبا میرے خال میں نومبر دسمبر کے قائم میں اور یہ ایک طرح کا ایف بی آر کا منٹریس سسٹم ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایف بی آر کو پتا ہوتا ہے کہ کارخانوں میں پیدوار کتنی ہو رہی ہے پروڈکشن کتنی ہو رہی ہے مارکٹ میں سیل کتنا کتنی ہو رہی ہے تو اس سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا ٹیکس ہمارا بنتا ہے یہ اگر تھوڑا سا پڑھنے میں مشکل ہے یہاں پر لیکن اس میں ایف بی آر کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ پریس ریلیس کا حصہ ہے یہ پریس ریلیس میں سے نکالا ہے میں نے اور وہ بتا رہی ہے کہ تقریبا تیرہ سال سے یہ ٹریک انٹریس سسٹم کو وہ لانا چاہ رہے تھے اور یہ پانچ دفعہ یہ ناکام ہوئے ہیں ایف بی آر اس میں اور یہ تحریک انصاف حکومتی کامیابی ہے کہ یہ اس کو ٹریک انٹریس سسٹم کو وہ ملتب ایمپلیمنٹ کرنے میں رول آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ناہلی کی وجہ صرف سے یہی ہے کہ پولٹیکل ون نہیں تھی ان کے پاس انکہ اپنی ٹیک تھی جو ایک جو وجہ ہوتی ہیں وہ تھی تو اکبار کو اگر آپ سے دیکھ لیں اکبار ملتوں کو اکیس سسٹم کی کی وجہ سے ہمارے جو بی آؤرہے ہیں اسی طرح سے جو شگر ملز ہیں دسمبر سے مارچ کے دورا جو شگر کرشنگ سیزن آتا ہے اس میں تقریبا 33% کا اضافہ اس میں آپ کے شگر انڈسٹری میں ہو گیا ہے تو یہ ایک ایسا سسٹم تھا جس کو آگے رول آؤٹ ہونا ہے فرٹلائزر انڈسٹری کے اندر آپ کے اور جو دوسری انڈسٹری ہے فوڈ کے دوسری انڈسٹری ہے لیکن initiative یہ پی ٹی آئی کا ہے اور اسی طرح سے ہم جو اس سے پہلے ایک اور سلائٹ دیکھ رہے تھے تو دوسرا initiative جو ہے تحریک ان صاحب کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوائنٹ آف سیلز ترمینل لاؤنج کیا یعنی کہ یہ ایک ریال ٹائم انوائسنگ سسٹم ہے اس کو کوٹلی میں ایکسپین کر دوں یہ بلکل اس طرح سے اگر میں کسی ریسٹران میں جاتا ہوں میں ہزار روپے کا لیٹسے میں نے بل بنا میرا تو میں جو ایک سسسٹر روپے جو جی ایسٹی دوں گا جب میں وہ پی کرتا ہوں وہ انفرمیشن وہ ڈیٹا ایف بی آر کے پاس سٹیٹے میں چلا جاتا ہے تو اس طرح سے سمجھ لیں کہ پورے مہینے میں اگر لاکھوں کسٹمار آتے ہیں ایک ریسٹران میں اور وہ جب جی ایسٹی پی کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا جو ہے ایف بی آر کے پاس چلا جاتا ہے ایف بی آر کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے اس دفعہ سیلز تیک اس ریسٹرانٹ سے یا اس ریٹیلر سے ہم کو کتنا لینا ہے یہ ایف بی آر کی جو پریس ریلیس کے حساب سے یہ تقریباً دس ہزار پارنٹ آف سیلز ریمنل انسٹال ہو چکے ہیں تقریباً ساڑھے چار ہزار جو بگ ریٹیلر ہیں ٹیئر ون ریٹیلر ہیں وہاں یہ انسٹال ہو چکے ہیں تو یہ دو بڑے ایسے سگنفیکنٹ اقدامات ہیں تحریک انصاف حکومت کے جس کے ایسے ٹیکس ریویدوں میں اضافہ ہوا ہے اور ابھی جو ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں ان کی موجودہ حکومت میں سترہ فیصد کا وہ اس کی ایک بلکل ٹھیک ہے سر یہ جو بجٹ دیفیسٹ ہے اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے جی بجٹ دیفیسٹ کو آپ کوکٹلی سمجھ لیں کہ بجٹ دیفیسٹ ہے کیا یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک حکومت تائم کرتی ہے کہ ہمارا ریویویو اتنا ہوگا اور ہمارے خراجات اتنے ہوں گے لیکن جب آپ کے خراجات بڑھ جاتے ہیں اور ریویویو آپ کو کم ہو جاتا ہے تو یہ جو خسارہ اس کو ہم بجٹ دیفیسٹ فیزیبل دیفیسٹ کہتے ہیں تو یہ ابھی اس وقتی لیٹس میوز یہ ہے کہ جو پاکستان کا بجٹ دیفیسٹ اس طرح چار مہینے میں پی ٹی آئی کے دور سے دبل سے بھی زیادہ ہو گیا یعنی پی ٹی آئی کے دور میں بجٹ دیفیسٹ پانچ سو اسی عرب کا تھا یہ تقریباً اس وقت ساڑھے بارہ سو عرب کا ہو گیا ہے اور بجٹ دیفیسٹ پاکستان میں ہمیشہ سے رہتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھا دوسرے سال میں بھی تھا پہلے سال میں بھی تھا لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پانچ سو کا جو خسارہ تھا وہ بڑھ کر کے چار مہینے میں بارہ سو عرب کا پی ٹی آئی کی حکومت میں ہو گیا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ان سے معیشت نہیں چل پا رہی یہ بلکل ہم ایک ڈیزاسٹر کی طرح جا رہے ہیں بلکل جی جی ناظرین و حاضرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح بریفلی بات کی شفاعت صاحب سے اور ان سے جو ٹیکس کلیکشن کی امیت اس کو پوچھا مزید یہ کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ملک میں ایک پلین ٹیکس کلیکشن ہو اگر کوئی ملک معاشی طور پر استحقام چاہتا ہے یا مستحقام ہونا چاہتا ہے تو ایک کسی بھی جو ڈیفرنسز کے بغیر غریب امیر سے برابر کی ٹیکس کلیکشن ہو تب ہی ممکن ہے کہ وہ ملک ترقی کے ڈگر ہو چلے اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو قمت برسر اقتدار ہے برسر پیکار ہے عوام اس پہ بھرپور اس پہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور عوام اس پہ بھرپور اعتماد کرتی ہو جب کوئی چوروں کی کرپ لوگوں کی اور امپورٹڈ گورنمنٹ آپ لے کے آئیں گے جو سامراج اور تاقود کی تاقود کی علیکار ہوگی تو عوام بھی اس پہ بالکل بھی اعتماد نہیں کرے گی جس کے ریزلٹس یہ ہوں گے کہ جو ہمارا ملک ہے اس وقت وہ انتہائی عدم استقام کا شکار ہے موشی طور پہ اس کا آخری اور واحد حال یہی ہے کہ انتخابات ہوں جلد انتخابات ہوں تاکہ عوامی حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آئے اور ٹیکس کی بڑی سیولائز اور پلینڈ جو ہے وہ کلیکشن ہو سکے بہت شکریہ بہت شکریہ